اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلیلہ رسول اہل کریم صاحب کا ریاست بہاولپور کی بہت بڑی شخصیت ہیں یقیناً آپ لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے صاحب زادہ محمد عثمان دعود عباسی صاحب صاحب ایک ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی عباسیہ خاندان کے انتہائی نامور باعزت معزز اور جتنی تعریف کی جائے کم ہے جو لوگ ان سے ملیں گے ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے تو ان کے پاس پھر لفظ کم ہو جائیں گے ان کی تعریف کرنے کے لیے کہ اس محول میں جہاں آج تھوڑا سا بندہ خوشحال ہو جائے تو اس کے چال چلن میں اٹھنے بیٹھنے میں بول چال میں گفتگو کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے رعونت اور نخوت بھر جاتی ہے اس کے لہجے میں لیکن آپ ان سے جب ملاقات کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شاید آپ کے بہت پرانے دوست ہیں آپ کے عزیز ہیں رشتے دار ہیں آپ سے ایسے ملاقات ہوگی کہ برسوں کی شناسائی ہے اگرچہ وہ پہلی ملاقات ہوگی لیکن اگر آپ ان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر آپ پر حیرت انگیز انکشافات ہوں گے کہ یہ شخصیت اپنی آپ میں ایک بہت بڑی ڈکشنری کہہ لیں بہت بڑا خزانہ کہتے ہیں جو خصوصیات کا وہ ہیں انتہائی با اخلاق انتہائی محبت کرنے والے اور خاص طور پر اپنے وسیب اور علاقے کے لوگوں سے تو یوں گھل مل جاتے ہیں کہ جب آپ ان کے ڈیرے پر آئیں گے اور وہ دیہاتی لوگ جن کے کپڑے انتہائی میلے جوتیاں مٹی سے اٹی ہوئی اور چیرے پر بھی جن کے مٹی ہی ہوتی ہے اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مسائل کے مارے ہوئے انتہائی گریب گھروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ جب میاں صاحب کو ان کے ڈیرے پر آ کے ان کے ایک بازو سے پکڑ کے کوئی ادھر لے جا رہا ہوتا ہے میاں میری گال سن اور گفتگو اس انداز میں میاں میری گال سن میاں کیتی جا رہے تھی کہ میں تیرے کو لوگ آندھا کھنا دے میرا کام نہیں کیا میاں وہ فلانی گال میاں وہ فلانی گال یعنی جب وہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور شہری محول میں بسنے والے لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا لوگوں کے گفتگو کرنے کا انداز ان کو بھی برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن صاحب زادہ عثمان عباسی مسکراتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے گھر کے فرد ہوں کبھی آپ ضرور تشریف لے جائیں جو جو میری آواز سن رہے ہیں ان کے دیرے پہ آئیں ان کے رکبے والے دیرے پہ آئیں یا جہاں ان کی کوٹھی ہے وہاں پہ آپ تشریف لائیں اور اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھیں اور پھر اپنے علاقوں میں جا کر اپنے ہی علاقے کے وہ بڑے لوگ جو کم از کم کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی عبیر ترین خاندان ہے تو وہ ان سے کم ہی ہوگا امیرہ بہاول پور نواب سر صادق ممت خان عباسی پنجم کے پوتے ہیں میاں عثمان عباسی صاحب تو اتنے بڑے خاندان سے اتنی بڑی جائدادوں کے مالک اور ان کا گفتگو کا انداز ایسے جیسے وہ آپ کے دوست ہوں آپ کے بھائی ہوں اور دیہاتی وہ لوگ جو بالکل تو تو کر کے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی گفتگو پیار والی ان کے دکھ سک بانٹنے والی جو سونا ہاں تھارویں دے ہاں آسو دیکھ سو جرے گلے تو سو تادہ آپنا ہاں ہی تھارویں سی تو میں اس وقت ان کا جو ڈیرہ بنا ہوا ہے پچھلی طرف سے یہ سمجھ لیں کہ ان کے گہراجوں میں سے ایک گہراج یہ بھی ہے تو یہاں کچھ نایاب گاڑیاں بھی ٹھہری ہوئی ہیں جو نواب صادق امد خان یعنی کہ سلطنت عباسیہ کا جب روچ تھا اس دور کی ہیں جن پر یہ ترپالے سی پڑی ہیں یہ میں کسی وقت آؤں گا اور ان کے متعلق الہدہ الہدہ ہر گاڑی کے متعلق اس کی تاریخ اور جس استعمال میں رہی اس پر ایک الہدہ ویڈیو بناوں گا کسی دن ٹائم نکال کے لیکن میں اب آپ کو ان کا یہ دکھا رہا ہوں پچھلی طرف سے جو گہراج ہے گہراج تو لا تعداد ہیں اگلے کوٹی کی اگلی طرف بھی ہے وہاں بھی گاڑیاں بھری کھڑی ہوں گی یہ پچھلی طرف ہے دیرہ بھی ہے کنگن والے بنگلے میں وہاں بھی الحمدللہ لاہور میں جو ان کی کوٹیاں ہیں وہاں بھی گاڑیوں کی بھرمار ہوتی ہے لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں یہ میاں عثمان عباسی صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں صاحبزادہ شازائن عباسی صاحب ان کو یہ چولستان ریلی اور جہاں بھی ریلیوں ریلیوں میں شرکت کا بڑا شوق ہے تو وہ بھی اس طرح کی لا تعداد گاڑیاں بنوا کر ریسوں میں حصہ لے کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ گاڑی ٹھہری ہوئی ہے یہ ایک گاڑی یہ ہے صاحبزادہ محمد عثمان خانہ باسی یہ کہ یہ گاڑی ٹھہری ہے ادھر یہ نواب سر صادق محمد خان کے دور کی لگ رہی ہے مجھے سکسٹینز کی دھائی کی یہ مجھے لگ رہی ہے گاڑی یا شاید اس کے بعد کیو لیکن یہ جو کالے رنگ کی جیپ ٹھہری ہے یہ مجھے اسی دور کے محسوس ہو رہی ہے یہ نئی ہے اور پھر اسے پردے کے نیچے یہ جو گاڑی ٹھہری ہے یہ بھی سر صادق محمد خان عباسی صاحب کے دور ہی کی ہے یہ دیکھیں یہ گھرے لوبگی نماغ گاڑی ہے پورا یہ ایک بڑا جیسے ہمارے گھروں میں حال کمرے ہوتے ہیں اسی طرح کہ یہ حال کمرے کی طرح بنی ہوئی ہے اور انتہائی دیدہ زیب قیمتی اور خوبصورت گاڑی ہے تو انشاءاللہ کسی دن آ کر ان گاڑیوں پر جو نایاب ہیں اور عباسی سلطنت کے دور کی گاڑیاں ہیں ایک ایک گاڑی پر لہدہ اس کی مکمل تاریخ کے ساتھ آپ کو روشناز کراؤں گا انشاءاللہ اس پردے کے پیچھے بھی ایک بہت قیمتی گاڑی ٹھہری ہے اور پھر یہاں دیکھیں یہ آج صاحب زادہ عمد صاحبان خان عباسی صاحب اسلامیہ یونیورسٹی ہے میں نواب سر صادق عمد خان عباسی صاحب کی برسی کے موقع پر ایک عالی شان تقریب منعقد کی جا رہی ہے تو اسلامیہ یونیورسٹی کی طرف سے ان کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا ہے وہاں جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں یہ الہاج محمد حنیف خان صاحب بیٹھے ہیں یہ اینک پہنے ہوئے ادھر لالہ اسلام تھائیم صاحب بیٹھے ہیں یہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہی اسلامیہ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو اس طرف سے جب ہم آئے تو کیونکہ میں اس طرف پہلی دفعہ آیا ہوں مجھے حیرت انگیز خوشی ہوئی اور یہ میرے لئے ایک نیا گراج ہے کیونکہ اس طرف پہلے میرا کبھی آنا نہیں ہوا کوٹھی کے جو سامنے والا گیٹ ہے اسی طرف سے آنا ہوتا ہے وہاں بھی ابھی جائیں تو الحمدللہ اس طرح کی گاڑیوں کی لینے لگی ہوئی ہیں لیکن یہ پچھلی طرف میں پہلی دفعہ آیا ہوں کیونکہ یہیں سے روانگی کا پروگرام ہے تو یہاں میری الحمدللہ ہمارا ان سے محبت کا تعلق ہے نیازمندی بھی ہے محبت کے ساتھ ساتھ نیازمندی اور عقیدت بھی ہے کیونکہ یہ وہ خاندان ہے جو بلا شک و شبہ محبت کرنے کے لائق ہے انتہائی لائق لوگوں کا خاندان انتہائی شریف لوگوں کا خاندان اتنے بڑے لوگ ہونے کے باوجود الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنی پیاری خصوصیات سے نوازا ہے کہ بعض اوقات اکل دنگ رہ جاتی ہے ورنہ معاشرے میں تو یہی ہے کہ تھوڑے جہاں تکڑے تھی وہ دوال ڈھاگتو آڑے پاڑے آلیاں کو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے